لما حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے قلب کو دنیا کی اس زندگی میں ایک اہم اپنے جسم کا عزو سمجھتے ہو اسی طرح ایمان بھی روحانی زندگی کے لئے اہم ترین شئے ہے جس طرح قلب بیمار ہو جائے تو آدمی کا جسم پورا بیمار ہو جاتا ہے قلب کا باطن اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ایمان ہی رخصت ہو جاتا ہے تو ایمان کو بچانے کے لئے ہم کو اپنے علماء کی صحبت اختیار کرنا ہے ان کے قدمت میں رہنا ہے کتابیں پڑنا ہے ایسی مجالس میں شریک ہونا ہے اس عنوان سے بہت سارے جلسے ہوتے ہیں مسائل بہت بیان کیے جاتے ہیں لیکن مسائل کا فائدہ کس کو ہوگا جو اس میار پر آئے جس کو صحیح طور پر دین کے نعمت نصیب ہو جس کے ہاتھ میں حضور پاک کا دامن ہے جو سچا مسلمان ہے اسی کے لئے ساری عبادتیں اور ریاضتیں فائدہ مند ہیں ورنہ اگر ایک خارجی ایسے ذہن رکھنے والے جو بے جین گمراہ ہو وہ اگر عبادت کرے تو اس کو کیا سواب ملگا تو ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے عقیدوں کو صحیح کریں درست کریں ہمارے علماء کی ہمارے مشایقین اکرام کی سعادت اکرام کی قدمت کریں ان سے بھی لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے اور اس انداز میں باتیں کہی جاتے ہیں اللہ کے رسول کی مانو دوسروں کے ماننے کی کیا ضرورت انتہائی بیوقفی کی بات ہے کہ ہمارے جو علیاء اور علماء بتاتے ہیں وہ بھی رسول ہی کی بات بتاتے ہیں یہ انہی کے پرستادہ ہیں انہی کے نائبین ہیں تو ایسے بھٹکانے والے لوگوں سے چونکہ ہمارے محلے میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے تو کوشش کیجئے کہ آج کی رات کی پوری پوری برکتوں کو حاصل کریں اس ورہ مبارکہ کی مقتصر سے تفسیر میں ارس کر کے بات کو ختم کرتا ہوں